اسلام علیکم and welcome to original stories وہ بارویں صدی تھی جب دنیا کی طاقت اور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت سلجوک اپنی آخری ساسے گن رہی تھی اور منگول دنیا پر حکومت کرنے لگے تھے اسی وقت میں ایک قبیلہ جس کا نام کائی تھا اور ان کے سردار کا نام تھا ارتغل غازی ارتغل غازی جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا کے مسلمان اپنے سب سے برے دور سے گزر رہے تھے چنگیز خان کی منگول سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں پر کہر بن کر ٹوٹ رہی تھی وہ ارتغل غازی ہی تھے جن کی محنت کی بدولت ترک میں موجود چھوٹے چھوٹے قبائل منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے چل کر ارتغل غازی کے بیٹے عثمان نے انہی قبیلوں کی بدولت ایک عظیم سلطنت قائم کی جس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس سلطنت میں آگے چل کر چھے سو سالوں تک مسلمانوں کی ہر ظلم سے حفاظت کی اور پھر چھے سو سال بعد ایک نومبر انیس سو بائس کو سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہوتے ہی برطانیہ نے اپنے وزیروں کے ساتھ مل کر ترکی سے ایک معایدہ کیا جس کو معایدہ لوزان کہا جاتا ہے آخر کیا تھا یہ معایدہ؟ اس معایدے میں پانچ شرائر تھیں اور یہ سب اسی لئے تھا کہ ترکی کو کمزور کر دیا جائے اور اس کے ہاتھ باندھیے جائے اور وہ شرائط کچھ یوں تھی پہلی شرائط خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا اور ان کے اساسوں کو زبد کیا گیا اور جب ان کے اساسوں کو زبد کیا تو تین برہ آزموں میں بے شمار دولت تھی جو کہ برطانیہ اور اس کے ساتھ مجود دوسرے ملکوں میں تقسیم کر دی گئی اس کے بعد ترکی کو ایک پارلیمنٹ ریاست بنا دیا گیا اور اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوبندی بھی لگا دی گئی کہ ترکی اپنی یا کسی اور کی زمین سے پٹرول یا کسی بھی قسم کی مادنیات کو نہیں نکال سکتا ظاہر سی بات ہے یہ صرف اور صرف ترکی کی معاشیت کو تواہ کرنے کے لئے کیا گیا تھا اس معاہدے کے مطابق ترکی خود کا ایٹمی مسائل بھی نہیں بنا سکتا اس کے بعد ترکی میں موجود استمبول کی بندرگاہ جہاں ایک دن میں کئی ہزار بحری جہازوں کا گزر ہوتا ہے اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا اور پچھلے سو سالوں سے ترکی کسی بھی بحری جہاز سے ٹیکس نہیں لے سکتا لیکن اس معاہدے کے بعد ترکی ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا جس سے کہ ترکی کی معاشیت اور زیادہ بہتر ہوگی اس کے علاوہ ترکی ایک اور چیز پر بھی کام کرے گا جس کا نام استمبول کینال رکھا گیا آنے والے پانچ سے سات سالوں میں یہ استمبول کینال تو اس کینال سے بھی زیادہ ضروری نہر بن جائے گی کیونکہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں تجارت اسی سمندر سے کی جاتی یہ بات تو ہوگی ترکی کی معاشیت کے بارے میں اس کے علاوہ ترکی باقی اسلامی ملکوں سے بھی بہتر سے بہتر تعلقات بنا رہا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری پھر سے ایک بار ترکوں کو دے دی جائے لیکن سعودی عرب کی حکمران ایسا کبھی نہیں چاہیں گے تو بات ووٹنگ پر چلی جائے گی اس میں ایران کا ووٹ، پاکستان کا ووٹ، مصر اور باقی اسلامی ممالک کے ووٹ انتہائی اہم ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کی ایسی تیل کی کمپنیاں بھی ہیں جن کے شیئر امریکہ جیسی کمپنیوں کے پاس بھی ہیں اور سعودی عرب اور امریکہ میں تیل کی وجہ سے اچھے تعلقات ہیں لیکن دوستو امریکہ صرف انہی ممالک کے ساتھ دوستی رکھتا ہے جو کے مستقبل میں ان کے لئے فائدہ مند ہو سعودی عرب کے تعلقات نہ صرف امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ہیں بلکہ اور بھی یورپ کے ممالک ہیں جن کے ساتھ سعودی عرب کے تیل کے کاروبار چل رہے ہیں اسی لئے سعودی عرب کی معاشیت ترکی سے بہتر ہے ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں جو چیزیں تیل پر ہیں وہ سب کی سب بجلی پر ہو جائیں گی اس کی سب سے بڑی مثال دنیا میں آنے والی ٹیسلا کارز ہیں کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب تیل نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور اس سے منافع کم ہوگا اسی لئے وہ ملک جن کا دارومدار صرف تیل پر ہے کمزور ہوتے چلے جائیں گے جبکہ دوسری طرف تجارت کرنے والے ٹکنالوجی پر کام کرنے والے اور اجادات کرنے والے ملک آگے نکل جائیں گے تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے ابھی تو ایسے حالات نہیں ہوئے لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے اور پاکستان کس طرف ہوگا اس کا ایک واضحہ اشارہ پاکستان ٹیلی ویجن پر چلنے والا ڈراما ارتوگل غازی ہے جو کہ ایک پالسی کے تحت چلایا جا رہا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ڈراما سیریل ضرور دیکھا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اسے ضرور دیکھیں اور جانے کے ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ایک حدیث جو کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک اسلامی اصولوں پر مبنی ایک ریاست ضرور قائم ہوگی دوستو آج کی ریپورٹ کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے